بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو کیونکہ تم سے کہلے کہ لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمر 2410 ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ اور عبد الرحمن آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو شخصوں نے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی ایک دوسرے کو برہ بھلا کہا مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے تمانچہ مارا وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان کے ساتھ اپنے واقعے کو بیان کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور ان سے واقعے کے متعلق پوچھا انہوں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی آپ نے اس کے بعد فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا بے ہوشی سے ہوش میں آنے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو عرشِ الٰہی کا کنارہ پکڑے ہوئے پاؤں گا اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آ جائے گا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں رکھا ہے جو بے ہوشی سے مستثنہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو گیارہ عمرو بن یحیہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ یحیہ بن امبارہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک یہودی آیا اور کہا اے ابو القاسم آپ کی اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے مجھے تماشا مارا ہے آپ نے دریافت فرمایا کس نے اس نے کہا کہ ایک انساری نے آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ وہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے مارا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بازار میں یہ قسم کھاتے سنا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر بزرگی دی میں نے کہا او خبیص کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے موں پر تھپڑ دے مارا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی بے ہوشی جو طور پر ہو چکی ہے وہی کافی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو بارہ ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر پچل دیا تھا اس میں کچھ جان باقی تھی اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے کیا فلانے تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا اقرار کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر پچل دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیرہ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدہ کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چودہ ابن عبی زاب نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا غلام واپس کر دیا اور اسے نعیم بن نجام نے خرید لیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پندرہ یونس نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے قعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن عبی حضرت رضی اللہ عنہ سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضہ کیا اور دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھا کر پکارا اے قعب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دے اور آپ نے آدھا قرض کم کر دینے کا اشارہ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے کم کر دیا پھر آپ نے ابن عبی حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ اب قرض ادا کر دے صحیح بخاری حدیث نمر 2418 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں عبد الرحمان بن عبد القاری نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حشام بن حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرض سے پڑھتے سنا جو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا حالانکہ میری قرض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی قریب تھا کہ میں فوراں ہی ان پر کچھ کر بیٹھوں لیکن میں نے انہیں محلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیں اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا میں نے عام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے انہیں اس قرض کے خلاف پڑھتے سنا ہے جو آپ نے مجھے سکھائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے انہیں چھوڑ دے پھر ان سے فرمایا کہ اچھا آپ تم قرض سناو انہوں نے وہی اپنی قرض سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی اس کے بعد مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اب تم بھی پڑھو میں نے پڑھ کے سنایا آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی قرآن سات قرآتوں میں نازل ہوا ہے تم کو جس میں آسانی ہو اسی طرح سے پڑھ لیا کرو صحیح بخاری حدیث تمر 2419 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2420